اہم خبر آپ کو دیں گے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گئی ہے سیویل سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات جو کہ گزشتہ روز بھی جاری تھی بینچ ٹوٹا تھا نو رکنی لاجے بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس سمات سے متعلق لیکن اس کے بعد کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا تھا دو سینئر ججز اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے جس کے بعد سات رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اس معاملے پر ایک مرتبہ پھر سے سمات کا آغاز ہو گیا ہے اسلام کھو کر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے اسلام احوال بتائے گا سمات کہاں تک پہنچی ہے جی سپریم کورٹ میں سیریلنس کے پہنچی ہے داتوں میں ٹائل کے معاملے کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی سمات شروع ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے سات رکنی لاجے بینچ ہے وہ کیس کی سمات کر رہے ہیں اور چیف جسٹس جویں وہ کیس کی سربراہی کر رہے ہیں میں سپریم کورٹ کے لاجے بینچ کی سمات کے بعد سپریم کورٹ کے جو تیگر بینچ کی کاؤز لسٹ بھی اس کو منصوب کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں تین معمول کے بینچز نے مقدمات کی سمات کرنی تھی جبکہ اس کی سمات شروع ہوئی ہے سیول سرکی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے تحریری سرکی جمع کر دیا ہے فیصل صدیقی جو دلائل دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میری درخواست ہے وہ باقی دخواست سے کچھ الگ ہے میں اس پر دلائل نہیں دوں گا کہ سیولین کا ٹائل اوفیشل سیکرٹ ایک کے دہت ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کہتا کہ ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹائل سیرے سے غیر قانونی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نو میکر کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس وقت جو ہے وہ فیصل صدیقی جو کسیول سیکرٹ کے وکیلے وہ اپنے دلائل جسی رکھتے ہیں اور کیس کی جو سمات ہے اس وقت جاری ہے ٹھیک ہے کیس کی سمات اس وقت بھی جاری ہے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے فیل وقت بہت شکریہ